آئی ایم ایف معایدہ گلے کا پھندہ بن گیا کرز لینے کے لئے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے آئی ایم ایف نے شرح سود دو فیصد بڑھانے کا کہا مرکزی بینک نے تین فیصد بڑھا دی بنیادی شرح سود تین سو بیسس پوائنٹس اضافے کے بعد بیس فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ابھی مہنگائی کا سنامی آئے گا سٹیٹ بینک نے خبردار کر دیا ڈالر نے روپے کے کسپل نکال دیئے ایک دن میں تقریباً 19 روپے مہنگا 285 سے بھی تجاہوس کر گیا دو کاروباری روز میں امریکی کرنسی 24 روپے مہنگی بیرونی کرزوں کا بوج 3,000 ارب روپے بڑھ گیا سونے کی بھی لمبی چھلاک 9,400 روپے مہنگا پی تولہ کی امت 2,6,500 روپے ہو گئی پاکستان میں معاشی بہران چین کی نام لیے بغیر امریکہ پر سخت تنقید ترجمان چینی وزارت خارجہ مہننگ کا کہنا ہے کہ ایک ترقی آفتہ ملک کی پولیسیوں سے پاکستان مشکلات کا شکار ہے ترقی پذیر ملکوں پر قرض کے بوجھ میں بڑا حصہ عالمی مالیاتی اداروں کا ہے معاشی اور سماجی استحکام کے لیے سب کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی پاکستان کے ڈیپارٹ کی افاہی غلط ہیں آئندہ ہفتے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا مزر خزانہ عساق ڈار ابھی بھی پورے اعتماد کہتے ہیں آئی ایم ایف سے باتچیت مصبت انداز میں جاری ہے بروقت بیرونی ادائیگیوں کے باوجود ذرہ مباطلہ زخائر میں ایک ارب ڈالر کا اضافہ ہوا غیر ملکی کمرشل بینکوں نے سہولتیں دینا شروع کر دی ہیں آئی ایم ایف کی ایک اور کڑی شرط پوری بجلی سارفین پر اضافی ایف سی سرچارج لگانے کا فیصلہ قیمت میں تین روپے 82 پیسے ایک یونٹ اضافہ ہوگا مارچ سے جون تک بلوں میں وصولی کی جائے گی چولائے سے جون 2024 تک ایک روپے 43 پیسے یونٹ اضافی وصول ہوں گے مہگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی یوٹیلیٹی سٹورز پر سستہ تھی 115 روپے کلو مہنگا 375 روپے سے بڑھ کر 490 روپے کہوں گیا کولڈرنگز، مینرل وارٹر، جوز کا ڈبا، خوشک دودھ، کافی سمیت سیکرو اشیا کے دام بڑھ گئے ریگلر کولڈرنگ 45 روپے، ہاف لیٹر اسی، ڈیڑھ لیٹر 160 روپے میں ملے گی منرل وارٹر کی ڈیڑھ لیٹر بوتل 90 روپے کی ہو گئی وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل آسف منیر کی ملاقات قومی سلامتی کے امور پر اظہار خیال ملاقات میں خطے کی مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی پروز الہی کے سابق پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کی سندھ سے گرفتاری کا ڈراؤپ سین محمد خان بھٹی کو ایران جاتے ہوئے پلوچستان بورڈر پر دھر لیا گیا انڈی کرپشن ہیڈ پورٹر لاہور لانے کے لیے چار رکنی ٹیم تشکیل محمد خان بھٹی 80 کروڑ کے کرپشن کیس میں مطلوب ہیں محکمہ ہائیوے کے افسر رانہ اقبال اعترافی بیان بھی ریکارڈ کروا چکے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کے لیے پیٹیشن تیار فواف چوہدری نے ذلفی بخاری کی بازجابی کے لیے درخواست دائے کر دی ہنگامہ رائی کیس میں پرو خبیب کی آٹھ مارچ تک حفاظتی زمانت منظور زبیر نیاسی کو بھی پولیس موبائل پر حملہ کیس میں زمانت مل گئی اسلام آباد میں دفعہ 144 کے تحت عدالتوں کے باہر عوامی اجتماع برپابندی فیصلہ سیکیورڈی خدشات کے پیش نظر کیا گیا کسی بھی اتجاج کی صورت میں کارروائی کی جائے گی دوران سمات صرف متعلقہ افراد، وقلہ اور صحافیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی اداروں کے خلاف رفتانے کا کیس اسلام آباد کی عدالت نے لیکٹرین جنرل ریٹائرڈ عمجر شریف کو بری کر دیا عدالتی فیصلے کے بعد ایف آئی اے نے ایک اور مقدمے کی تیاری شروع کر دی عمجر شریف پر ریاست مخالف پروگرام سے نشر کرنے پر مقدمہ دائر کیا جائے گا کراچی ملیر میں بچی کو زیادتی کر کے قتل کرنے والا ملزم اس کا پڑوسی نکلا پولیس نے مرکزی ملزم کو سہولتکار سمیت گرفتار کر لیا ملزم انتظار نے بچی کو بہلا پسلا کر اقوا کیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا واردات کے بعد اس کے ساتھی اللہ رکھا نے لاش تھکانے لگانے میں مدد کی پیسہ بات میں شوہر نے روٹھی بیوی کو منانے کے لیے اپنی زبان کاٹ لی گھرے لوں جھگڑے پر خاتون گھر چھوڑ کر مہکے چلی گئی تھی شوہر منانے کے لیے سسرال پہنچ گیا بیوی نے گھر واپس آنے کے لیے شوہر سے زبان بند رکھنے کی شرط رکھی تھی کرتارپو رہداری نے برسوں سے بچھڑے ایک اور خاندان کو ملا دیا پچھتر سال بعد دو چچا زاد بھائیوں کی ملاقات کے جزباتی مناصر نے سب کو رولا دیا جھنگ کے رہائشی محمد شریف کی حریانہ سی آئی اتار سنگھ کے خاندان سے ملاقات انیس سو سنتالیس کے بچھڑے چچا زاد بھائی گلے لگ کر خوشی کے آنسو بہاتے رہے برطانوی شاہی خاندان میں دوریاں مزید پڑ گئیں وینڈ سر کاسل میں واقع گھر خالی کریں شہزادہ حیری سے درخواست کر دی گئیں برطانوی میڈیا کے مطابق بادشاہ چارلز سونم الزامات لگانے پر بیٹے حیری سے ناراض ہیں پرگمار کارٹیج ملکہ الیزبت نے جوڑے کو توفے میں دیا تھا پی ایس ایل میں ایک اور بڑا ٹاکرا لاہور کلندرز اور کوئٹا گلیڈیٹرز میں میچ جاری کلندرز ہوم گراؤنڈ پر فتوحہ کی ہیٹرک کے لیے پر عزم مسلسل ہار سے پریشان سرفراز تیم کو جیت سے سرفراز کرانا چاہتے ہیں قضاف اسٹیڈیم آئے شایقین کا جوش و خروش پروش پر